اسلام علیکم ناظرین اسے پروٹیکٹ بھی کرتا ہے لیکن دوسری جانب جب مرد کی بات کرتا ہوں تو میں نے باپ بھائی بیٹا یہ وہ چہرے ہیں جن میں میں نے ہمیشہ مرد کو محبت کرنے والا پایا ہے لیکن انفورچنیٹلی چونکہ ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو پوری انسانیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں اس ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں اپنے اطراف میں بسنے والی اقوام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ایک چیز آپ کو بہت کومن نظر آئے گی اور ہمیشہ ایسے تھی ایسے ہے اور ایسے ہی رہے گی کہ کرمینل کرائم کرتا ہے لیکن اس کا خمیازہ کبھی ان لوگوں کو نہیں بھگتنا چاہیے اور نہ ہی ان لوگوں پر وہ ملبا پھینکنا چاہیے جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی پچھلے تین سال سے ایک روش میرے معاشرے میں چل رہی ہے جس کو عورت مارچ کے ایک مقدس غلاف میں لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے لیکن جب اس غلاف کو کھولتا ہوں تو وہ نعرے اور وہ سلوگنز جو میری آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں وہ انتہائی شرناک ہوا کرتے ہیں میں امانداری کی بات ہے کہ کتعی طور پر اپنی بہن اپنی بیٹی اپنی ماں یا کسی اپنے عزیز خاتون کے حوالے سے بھی یہ چیز گمان بھی نہیں کرنا چاہو گا کہ اس کے ہاتھ میں یا اس کے کسی پیارے کے ہاتھ میں وہ سلوگنز ہوں جو روٹین میں میرے پیارے پاکستان کی سڑکوں پر نظر آتے ہیں میرے ساتھ اس وقت خلیل الرحمان کمر صاحب موجود ہیں بہت بڑا نام پاکستان کا رائٹر ہیں اور مختلف شبہہ زندگی میں ہیز اپرسن جنہوں نے اپنا نام ہی نہیں اپنا کام بھی منبایا خلیل صاحب تینکیو ویری مچ فور یو کائن ٹائم سر رہنمائی فرمائیے گا کہ عورت مارچ کا بہت چچہ ہے کیا یہ عورت مارچ میرے پاکستان کی خواتین کا نمائندہ مارچ ہے میں اس کو مارچ کچھ نہیں مانتا یہ میرے ملک میں گھکیا سادش ہے آپ اور میں تین وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں اس لئے ہمیں معلوم نہیں ہیں ہمارے ہاں فطری ایک پرابلم ہے کہ ہم جب کھانا کھا لیتے ہیں تو ہم سمجھتے دنیا میں بھوک ختم ہوگی نہ نہ یہاں جو لوگ بھوک کی چکی تلے پس رہے ہیں ہمیں ان کا خیال کہاں آتا ہے یہ مارچ نہیں ہے سر یہ وہ شورش ہے جس میں اس ملک مبتلا کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے روز ایک ٹنٹا کھڑا کرنا روز ایک نئی شورش ایجاد کرنا یہ ایجادات ہیں ہم اس طرح کی گھڑیا ایجادات کرتے ہیں تاکہ یہ ملک گونہ گون مسائل کا شکار رہے یہ کبھی پلٹیکلی اور ایکنومکلی سٹیبل نہ ہو کیونکہ خدا نہ خواستہ شونیہ قسمت for the countries outside اگر یہ ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ایکنومکلی and politically تو this is an atomic power that is a threat for India and for elements like that that is a threat it's being a مسلمان country کیونکہ ہمیں ساری عمر دبا کے رکھا جانا ہے تیہ کر لیا جائے چاہے ہم ایٹومک پار ہیں تو ہمیں ایسے گھٹیا elements produce کرنے ہیں ان کو fund کرنا ہے ان کو یہاں plant کرنا ہے اور وہ ہمارے بیچ میں سے ہی ہوں گے وہ یہاں اس مٹی پر رہیں گے ان کا کھائیں گے اور وہاں جا کے تھٹھا اڑائیں گے اور وہ ایسے وقتوں میں جب ہم دنیا کی توجہ کوئی اور معاملات کی طرف دلانا چاہتے ہیں وہ ہمیں اس میں الچائیں گے آپ سوچئے ذرا ویمن ویمن رائٹس کی بات کی جا رہی ہے کیا میں کیا آپ کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو ویمن رائٹس کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں گتے ہی طور پر نہیں گئے پھر ان کو پراغندہ کیوں کیا جا رہا ہے ان کو ایسے سلوگنز کا کور کیوں دیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکے اور ہم بولیں اس کے خلاف دینی مذہبی گروہ کوئی ایسا جو فلیر اپ ہو کے یہ چاہتے ہیں کہ ان پر ٹوٹ پڑے اور ایک تماشا لگ جائے جو انٹرنیشنل میڈیا پر دنیا کے سامنے پاکستان کا چہرہ مسک کیا ہے اور دنیا بھول جائے کہ انڈیا اپنی بارہ لاکھ فوج لے کر کشمی پر چر دوڑا ہے آپ سوچئے آپ کے آپ کا پارٹ رہنے والا ایک غریب حصہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بننے کے بعد پینتیس چھتیس ارب ڈالر کے ریزروز کے ساتھ ہے اور آپ جو اس کا پیرنٹ کانٹری تھے جس کے پاس وسائل اور طاقت بھی اس سے کہیں زیادہ ہے اس کے ریزروز آج میں پڑھتے بیٹھاؤں کہ اٹھارہ بیلین اور کچھ کرول ڈالر ہوئے ہیں اور اس میں نائنٹی پرسنٹ ان انڈ منی ہے باروڈ منی ہے وہ بھیک ہے جس کے لئے ہم کبھی کسی کے سامنے جھکتے ہیں کبھی کسی کے سامنے جھکتے ہیں اور اگر آپ وہ کیلکلیشن کریں جو آپ کے اوپر ٹوٹل کرزہ ہے تو آپ کی تو بنگلہ دیش کے سامنے کتے کوئی آقات ہی نہیں آپ سوچئے سب ملکوں میں تھنڈ ہے ایک اسلامی ملک ہے جو اٹامک پار ہے اور ایک اسلامی ملک ہے جو اٹامک پار بننے جا رہا ہے دونوں کا حقہ پانی بند ہے وہاں یہ شورشیں ہوں گی وہاں نت نئے ہنگام بپا کیے جائیں گے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے ہمیں اپنا موقف پیش کرنے کے لیے دنیا کو یہ سمجھانے کے لیے کہ وہاں کشمیر میں ہماری بیٹیوں کے ساتھ اس مدری ہو رہی ہے وہاں گلیوں میں ہمارے بیٹوں کا خون بھایا جا رہا ہے اور وہاں انگینا تلاشیں گری ہیں وہاں لوگوں کو قید کیا ہوا ہے دو سو پدرہ سولہ اٹھارہ دنوں سے اور یہ پینتیس چھتیس سامنسٹ اس دن برینڈڈ کپڑے پین کے اور مہنگے پرس لے کے ان حقوق کی بات کریں گے جو آلیڈی موجود ہیں جو ہمارے قانون نے ہماری شرعہ نے ہمارے اقلاق نے ہمارے آئین نے دے دیئے ان کو صرف اگر کہیں کمی ہے تو ان کے امپلیمنٹیشن کی اور وہ صرف ان کی نہیں وہ مردوں کے حقوق کی امپلیمنٹیشن کی بھی کمی ہے اچھا جن پینتیس چھتیس خواتین جن کو آپ کہتے ہیں اور ہمارے نزدیک وہ کچھ ایکٹیویسٹ ہیں جو ایکٹیو ہیں اور کور ہے عورت مارچ کا ان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کیا وہ واقعی میری عورت کی ذاتی کپیسٹی میں نمائدہ ہیں کیا وہ عورت کے مسائل کو نہیں کرتے ہیں شرفہ کی آواز سنا ہی نہیں دے رہے ماروی سرمد وہ خاتون جس کے ساتھ آپ کی ایکسچینج آف ہارٹ ڈائلاؤگز ہوا کیا وہ ایکسچینج آف ہارٹ ڈائلاؤگز جو تھا ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان تھا یا دو انڈویجولز کا اپنی بات پہلے کرنے کے چکر میں تھا اچھا وہ ہارٹ ایکسچینج تو تھا ہی نہیں وہ تو بتمیزی تھی میری ایک شخص آپ کو عدب سے سلام کرتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو پورے عدب کے ساتھ سلام کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں جس کو کہا جا رہا ہے کہ بڑا گسیلہ ہے بڑا کرتا ہے اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھئے جب آپ دونوں بات کر رہے تھے تو میں آپ کی بات نہیں بولا تو مہربانی کر کے جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ بھی مت بولیے ایک بڑا سمپل واقعہ ہوا آمیلیا کے ساتھ حسین صاحب نے کیا نہیں کہا مجھے لیکن وہ بولے اپنے باری پر میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں میں ان کا بسد احترام کرتا ہوں اگر وہ میرے بولنے کے بیچ میں بولتے تو یہ یہ انگامہ ہوتا اس کی اجابیت نہیں دیتا اچھا بیسے خلید صاحب ایک چیز چونکہ کلچر کچھ اس قسم کا بنا ہوا ہے کہ جب ہمارے شوز ہو رہے ہوتے ہیں جن میں دو تین گیسٹ ہوتے ہیں اخلاقی نومز ہیں ہم اخلاق کی بات کر رہے ہیں آپ نکلی ہیں رائٹس کے لیے تو یہ اخلاقی رائٹس ہیں ہر ایک کے جب میں آپ کے لیے بیچ میں نہیں بول رہا تو آپ کو شرم و شرمی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے یہ آدمی علاو نہیں کرتا کہ اس کے بیچ میں بولا جائے کیا خلیل الرحمان کمر جو بات کرتے ہیں وہ ایک پاکستانی مرد کی بات ہے یا ان کے انڈویجیل اپینین ہے یہ تو اب آپ نے تحق کرنا ہے کہ کیا یہ میرا انڈویجیل اپینین ہے یا پول نکالی ہے یا لوگوں کے سوشل میڈیا پر دیکھ لیجئے یا لوگوں کے بیانییں دیکھ لیجئے کہ کیا وہ میری بات ہے اگر میری بات ہوتی ہے ہوتی تو میں کب سے سنب ہو کر گھر بٹھا ہوتا میں تو ایمان کی بات کر رہا ہوں بھائی میں تو اللہ کی فاہد کا سپاہی ہوں میں تو اس سوشل سیٹ اپ کی بات کر رہا ہوں جو میرے نبی نے انکیوز کرایا تھا جو ہمارے ہاں یہاں صدیوں سے یہاں مراویجہ ہے جہاں تھوڑی بہت غلطیاں ہیں جن کو صحیح کرنا درکار ہے جن کو ہم دونوں نے دونوں ویمن من نے کٹھے بیٹھ کے ریزولف کرنا ہے اور ان کے سلوشن فائنڈ آؤٹ کرنا ہے یہ سماجی بٹوارہ یہ تو ہمیں بڑی دور لے جائے گا سرکار یہ تو ہمیں مارڈ ڈالے گا متنازعہ ناروں سے بھرا یہ مارڈ غلیز میں صحیح لفظ اس کے لیے ہے متنازع نہیں ہوں گی یہ غلیز اور گھٹیا نارے ہیں ٹھیکے ان کے اندر سے بدبو اور سڑانس آکھی آکھ ان ناروں سے بھرا یہ مارڈ جو پچھلے دو سال سے پاکستان کی سڑکوں اور گلیوں پر نظر آتا ہے کیا خلیل الرحمان کمر صاحب کی جانب سے کچھ سخت الفاظ کے استعمال کرنے کے بعد اس مردہ گھوڑے میں جان نہیں ڈال دی اچھا ہوا جان درگی تاکہ آپ کو پتا چلے یہ گھوڑا ہے موجود گھوڑا ہے یہ سام پہ ہے یہ سام تھا جو بل میں چھپکے بیٹھا ہوا تھا اور وہ آہستہ 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 اپنے بل کو لمبا کرتا چلا جا رہا تھا اور آپ کو اس وقت پتا چلتا یہ جب نکل کے بل سے نکل کر آپ کی آہستین میں پہنچ جاتا ہے میں نے آہستین تک پہنچنے سے بچایا آپ اللہ ہماری آسانیہ کرے اور اللہ ہم پر مہربانی کرے سر یہ آہستین کے سامپوں سے کم بچا جاتا ہے برنا یہ دلوں تک رہے اور پھر ان کی دلوں میں میٹی ڈال دی گئے ایک میجی ٹی وی چینل کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ تھا اور اس تمام معاملے کے بعد اس کانٹریکٹ کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے منصوب کر دیا گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس میں وہ شکول عمان صاحب ہیں میں خلیل عمان ہوں ان کو یہ سوچنا چاہیے اس سے زیادہ کباد نہیں دیں گے آپ کے اگر ڈراماز دیکھے جائیں تو اس میں جو آپ کے سکرپٹڈ ہیں جن کا سکرپٹ آپ لکھتے ہیں بہت سوچ کے ایک ایک فکرہ لکھ رہے ہوتے ہیں انہی ڈرامو کی ایک فکرے کو لیا جائے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو معاف کر دیا گیا ہے اور میں نے اس کو معاف کر دیا کیا اس معاملے میں جو آپ نے دی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گالی نہ ہوتی تو شاید میرا نیریٹیو زیادہ سٹرم ہوتا میرے پاس تم ہو میں جو مین کریکٹر کی جانب سے معاف کرنے کی بات کی گئی کہ جو میں نے اسے بتا دو کہ میں نے اسے معاف کرنا وہ معاف کرنا تھا آپ اس کو معاف کرنا سمجھتے ہیں سبحان اللہ تو اس کے سزا یہی ہے اس کے سزا یہی ہے تو کیا ماروی سرمت کے سزا یہ نہیں ہو سکتی کہ اسے اس گالی پر خواتین سے کہ اگر خواتین ہرٹ ہوئی ہیں اسے سٹیپ بیک کرنے میں گردم کٹوا دوں گا ایسی عورت سے معافی نہیں مانگا جو میرے دین کو میرے مذہب کو میری مٹی کو میری فوج کو گالی دے رہی ہے آپ جانتے نہیں ہیں ڈیپنسٹ کی جنگ ہوئی تو میں دو سال کا تھا تین سال کا تھا تو ہمارے شادوا کے قریب ایک جہاز گرا انڈیا تھا تو کوئی چھے سو لوگ بھاگے اس کی طرف آگے کون تھا آگے خلیل اور امان کا مرد تھا اور مجھے ایک فوجی نے رکھا اوے اور میں نے کہا اوے تو آگے سے مسکرائی ہو اوستس کانڈ افرگائی آپ میں نے دیکھا سر میں نے وہ ماں دیکھنی سر جن کے بچے شہید ہو کے آئے ہیں اور میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن کا اکلوتا بچہ ہے اور وہ فوج میں ہے اور وہ وزیرستان میں لگ رہا ہے آپ اس شرمی کی انتہا ہے آپ اس فوج کو گالی دیکھنی میں نے وہ لاشیں دیکھنی میں وہ آدمی جس نے لکھا اترانہ لکھا مجھ کو پھر یاد آتا ہے میرے وطن میں نے جس روز پہنا تیرا پہرہن میری ماں نے کہا تھا مجھے چون کر راہ حق ہے میرے لال چل چون کر حرف سے جان سے جلا کر وفا کے دیئے میں نے جنمہ ہے تجھ کو وطن کے لیے میں وہ آدمی ہوں سر آپ اس کی فوج کو گالی دیں گے میرا ان سے کوئی لے نہ دینے نہیں ہے میں نے ایک فلم بنائی ان کے ساتھ اور ان کو میں نے بتایا میری پہلی ملاقات جنرل آسف گفور صاحب سے میں نے کہا سر لیٹس انٹرڈوس ایچ ایچ ایڈر وہ کہتے ہیں مسکرائے اور کہتے ہیں یس ای نویو میں نے کہا نہیں سر یہ نویو نہیں ہے میں ابھی ایک جنرل ہوں بس وردی نہیں کہنی تھا تو میری برداشت سے باہر ہے آپ ان شہیدوں کی توہین کرتی ہیں ان ماں کو گالی دیتی ہیں جن کے بیٹے قربان ہوئے ہیں اس جنگ میں جو ہم نے بے وجہ لڑیے دس بارہ چودہ سال ماروی سرمت کے جس وقت میں ٹویٹس دیکھتا ہوں تو پچھلے ایک دو ماہ کے ٹویٹس سے نکال لیے جائیں تو انفورچنیٹ سیچویشن سے یہ نظر آتی ہے کہ بہت غصہ تھا کہ ایک عورت کو گالی دی گئی لیکن اسی کے ٹویٹر پر خود وہ مردوں کے ساتھ عورتوں کو گالیاں دیتی ہیں ایسی ایسی گالیاں جو مرد نہیں دیتے وہ دیئے ہیں اور وہ گالی بھی عورت کو دے رہی ہے یا عورتوں کو بھی دے رہی ہے اور مردوں کو بھی دے رہی ہے تو کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہیں یا یہ سٹینڈرڈز ہیں ان کو میں نہ ڈبل کہتا ہوں نہ سٹینڈرڈز کہتا ہوں یہ گھٹیا پڑا ہے یہ گلازت ہے باروی سرمت کی جانب سے کلیم کیا گیا کہ جس شو میں یہ تمام سیچویشن کریئٹ ہوئی that was a planted show منصور علی خان کا شو I tell you she came with the agenda to do this because she knew that this is the only way to provoke me from her side آپ مجھے shut up کہہ دیں گے پھر بات ختم ہو جائے گی آپ چھوٹے اتحار کی جانگیں شروع کیجئے میں بڑے اتحار تک لے جاؤں گا منصور علی خان کا شو planted show تھا یا صحافت کا ایک اور چھو میں آخری دفعہ چاہوں گا کہ منصور علی خان جیسے گھٹی آدمی کا نام سنو میں میرے ہاں میں جس ثقافت سے تعلق رکھتا ہوں وہاں میرے بعد بھی کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں اس کے ہاں ایک مہمان آیا ہوا ہے اور میں نے اپنی زندگی میں اتنا گھٹی اور بتنویز میں اس بان نہیں دیکھا امر لیاقت کی جانب سے آپ پر کچھ عظامات لگائے گئے جن میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ شاید انفورچنٹلی کوئی انہوں نے جو زبان استعمال کی مجھے شاید نہیں کرنی چاہیے لیکن میں سوال چکے کر رہا ہوں میں کر دیتا ہوں کہ یہ پرابلم مائنڈ سیٹ کا ہے اور کچھ ذینی مسائل کا ہے میں آمر لیاقت صاحب کے حوالے سے چھت رہا ہوں اور شاید میں ان کے اس کے بارے میں تین چار تفعہ پہلے بھی بکا چکا ہوں ایک خاص وقت گزرائے جو میں ان کا بہت احترام کرتا رہا ہوں اور آج بھی احترام کرتا ہوں وہ ایک پڑھ لکھے آدمی ہیں بینیو سکولر بھی ہیں نالج بھی ہے ان کا ہم یہ یاد ہے کہ ایک جمدان ایسا تھا جس میں سب لوگ ان کی دعا جو آخری عشرے میں ہوتی تھی اس کو سن کر ان کے ساتھ رویہ کرتے تھے تو یہ ان کا بڑا کام تھا جو میرے دل میں رہتا ہے کہ تلیے کہیں غلطی سے غلط بریفنگ کی وجہ سے کسی نے پروک کر دیا ہوگا میرے خلاف انہوں نے میرا کوئی کام نہیں دیکھا ہوگا وہ ٹھیک سے جانتے نہیں ہوں گے تو میں نے سوچا کہ محبتیں نہ بھی رہیں تو بھروں رہنے دیکھیں اس لئے کچھ نہیں تھا اور میرا خیال آئے انشاءاللہ بڑے آدمی ہیں پڑے لکھے آدمی ہیں انتہائی پڑے لکھے آدمی ہیں آج کل ہفتے دو ہفتے مہینے بعد ان کو احساس ہو جائے گا کہ ان سے کچھ آئی ہو گئی ہے بھائیں بس گلے لگ جائیں گے تو میں سمجھ میں کرتی گئے ہیٹ آف دو مومنٹ ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے ریزلٹ میں جب سکرین سے ہیٹ آف مومنٹ نظر آ رہی ہوتی جو پیچھے دو تین دن سے اس عورت مارچ کے حوالے سے نظر آ رہی اور اس دوران ایک آپ کے حوالے سے معاملہ ہو گیا ماروی سرمت کی جانب سے ہو گیا آپ کے جانب سے ہو گیا سکرین کی اٹنشن ڈائیورٹ ہو گئی سکرین اس وقت جو تھی وہ مختلف ایشیوز پر چل رہی ہے اور خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے سکرین کی اٹنشن ڈائیورٹ ہوئی اس کا کلام کامہ کرنا ضروری اب یہ سمجھ آگئی ہے لوگوں کو دیکھئے کشمیر سے آپ گوھر کیجئے کیا ہو رہا ہے ہم یہاں بیٹھے ہوئی ہیں صرف دن جن میں روز پیلیویزن میں ایک دن دکھارتا ہے آج دیسی سپرہ دن ہوئی آرے بھائیہ باروڈ اکانومی پر رہنے والی قومیں صرف احتجاج کیا کرتی ہیں یاد رکھئے گا جو قومیں دوسروں کی اجازات پر زندگی گزارتی ہیں وہ قومیں نہیں بنتی جو دوسروں کے پیسوں کے انتظار میں دن گنتی ہیں وہ قومیں نہیں بنتی جہاں عورتوں کے ایسے پلانٹیڈ پودے لگائے جاتے ہیں اور وہ اپنی ہی صفوں میں گھس کر ہماری شرم و حیاء پر وار کرنے چاہتی ہیں وہاں اکانومیاں اور قومیں ڈیولپ نہیں ہوتی ہیں یہ مائن تھیں ان کا کام تھا قوم ڈیولپ کرتی ہیں یہ ان کو بتاتی ہیں کہ آؤ اپنی اجازات کرو آؤ آگے نکلو آؤ اکانومی کے لیے حلال کمانا سیکھو آؤ کرپچن سے باز آؤ تاکہ لوگ جلدی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے آؤ اگر ہم صابح حیثیت ہیں تو ان لوگوں کی مدد کریں ان کے وہ دو پیسے ہم بہت سارے دوسرے کاموں میں لگا جاتے ہیں میں ہم ان کا کیا ذکر کروں کسی کا کسی کو کاروبار کرنے کے لیے دے دو یہ صدقہ جاریہ ہوگا وہ کل پلے پھلے پھولے گا تو کسی اور کو دے دے گا آئیے ایک سلیبرز پر تعلیم حاصل کریں ڈسکرمنیشن نہ کریں ہم اپنے کاروں کی پیچھے یہ نہ لکھوائیں کہ میں اس مہنگے سکول میں پڑتا ہوں اور میں اس مہنگے سکول میں پڑتا ہوں یہ ڈسکرمنیشن مار رہا ہے بچوں کو امریزی آ رہی ہے علم سے بہت دور ہیں وہ اگر عورت کے حقیقی مسائل کا ذکر کیا جائے تو خلیل الرحمان کمر کے جانب سے چونکہ یہ پورا معاشرہ جو ان کے نعروں اور سلوگن سے اعتراض بھی ہے اس پر اور اس پر شرمندگی بھی ہمیں محسوس ہوتی ہے پورا معاشرہ ہوتی ہے خلیل الرحمان کمر صاحب کچھ پڑے لکھے اور ایسے نعرے یا ایسے سلوگنز جو ہیں کوئی ایک دو سیجسٹ کرنا چاہیں جن پر کام کیا جانا سکتا ہے میں نے ان کو ولانٹیر کیا تھا ایک پروگرام میں ان کی یہ بڑی مکول فیمنس تھی میرے ساتھ and she was trying to explain to explain things to me and we were in a very healthy discussion you belong to us we belong to you تو یہ معاملے ہم نے بیٹھ کے سیٹل ڈاؤن کرنے ہم اس میں اس میں اتنی اتنا بٹوارہ کی ہوئے ہمارے اندر ذینی طور پر اور ان کو بیٹھنے نہیں دیا جائے گا اور میں نے کہا کہ میں بھی لکھتا ہوں اپنے کچھ لوگ لیا یہ محکول نعرے لے کے چلتے ہیں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں اور اچھی خاتین آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں اور پھر ایک مہربانی کیجئے عورت مارچ اس کا نام نہ رکھئے یہ سماجی بٹوارہ میں برداشت نہیں کروں گا لیکن وہ کیونکہ کوٹ نے آرڈر دے دیئے کوٹ اگر تیار ہے کہ یہاں ایک عورت مارچ نام کے کا ایک مارچ نکل آیا میں کیا کیسے متنازع ناروں کے حوالے سے کوٹ نے بھی منع کیا لیکن وہ ایک الگ بات ہے میں ہوتا وہاں میں کوئی فاضل جائر صاحب کو عرض کرتا کہ آپ کی مہربانی اس بات پر دھیان دیجئے کہ کہیں ہم سماجی بٹوارے کی طرف بھر رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسا کبھی نہ ہو کہ ایک مرد مارچ کی نکل آیا تو خدا کی قسم ہم ایسے پاتال میں گر جائیں گے جہاں سے ہمارے لئے نکلنا ایک ایسی اخلاقی پاتال میں گر جائیں گے جہاں سے ہمارا نکلنا مشکل ہو جائے گا اور ان کے ایجنڈے کو سرخوری مل جائے گی یاد رکھ لیڈا یہ جسٹیفائی ہو جائیں گی جیسا کوئی عورت مارچ کی نکل سکتا ہے جب سٹیٹس دیکھے جاتے ہیں تو عورت یہ عورت مارچ ایڈیا میں کیوں نکل دا یہ بتائی جائے گا وہاں پر بھی عورتیں رہے ہیں اپنے پروٹیسٹ یہ آپ نے رائٹس کی بات کرتی وہ سارے دنیا میں یہ عورت مارچ کیا ہے آپ بتائیں کہ پلانٹڈ ایجنڈ ہے اچھے اس ایجنڈے کے پچھے کوئی ایسی تکلیف ضرور دینی ہے کہ کوئی مردوں کا کوئی ٹولہ بھڑک کر ان پر ٹوٹ پڑے بس یہ ہے ان کا ایجنڈہ یہ ان کا خواب ہے اور میں درخواست کروں گا کچھ بھی ہو جائے ان پر ٹوٹ مت پڑیے یہی چاہتی نہیں صرف یہی چاہتی نہیں اور یہ بات نکل کر انٹرنیشن میڈیا پر پہنچے اور پھر انڈیا کے گھٹیا آئیں کر اس کو اس طرح اچھا لیں کہ لگے پاکستان میں عورتیں بس حرکوں پر رکھ کے مار رہے ہیں کوئی سلوشن دینا چاہیں خلیر رامان کمر کی جانتے ہیں ہماری اچھی عورت تو باہر میں کلنا ہوگا اپنے پلیکارس لیکھیں ان کو دیفیٹ کرنے کے لیے کہ you are not our representatives you do not belong to us we do not want such kind of hands we love 90% of the 90% of the girls and women on father's day the message my father is my hero اور آپ پدر شاہی نظام کا نام لے کے باپ کو گالی دے رہی ہیں عمرود کے درختوں پر اگھی اور تہیر ہیں thank you very much sir ناظرین ایک چیز بہت اہم ہے چونکہ ہماری صاحب خلیر رامان کمر صاحب موجود تھے اور وہ اپنے نظریات اپنی ایڈیالوجی اور اپنی وہ چیزیں جو وہ اس معاشرے میں دیکھتے ہیں ڈائیجسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ری ڈیلیور کرتے ہیں وہ ہم تک رکھ رہے تھے اور ٹیم لہوت پوچھتا ہے کہ جانب سے ایک چیز بہت کلیر آپ تمام ناظرین کے گوشت گزار کرنا چاہیں گے کہ پلیز آپ پروٹسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں اپنی جائز معاملات ضرور سامنے رکھیں لیکن ماضی کے دو سالوں کی طرح ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ کا پلیکارڈ صاف ہو بائزت ہو اور مطبع ہو